بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیب ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں تھک بازوں بہروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین دوبارہ بات کریں گے آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے مطلق آئی ایس ایم آڈ گروپ آف انڈسٹریز کے مطلق شوکت مروت گروپ آف انڈسٹریز کے مطلق شوکت مروت گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ شوکت مروت کے فراد کے مطلق ناظرین آج ہمیں ایک خاتون کا ایک وائس نوٹ محصول ہوا پہلے اس کی کال آئی اور جس طرح وہ آہو پکار میں شوکت اللہ مروت کو بدوائیں دے رہی تھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ پیسے کے لیے انسان کتنا گر سکتا ہے چند ٹکوں کی خاطر کسی کی زندگی دعو پر لگا سکتا ہے میں آگے چل کے اس خاتون کا اس مجبور خاتون کا وائس نوٹ بھی چلاوں گا کیونکہ یہ وہی سینیریو واپس آ رہا ہے جو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے ساتھ ہوا تھا ابھی سمارٹ گروپ آف کمپنیز آپ دیکھنے کے نوید اختر اس کی فراڈ کی داستانیں بھی عام ہو چکی ہیں اس کے خلاف انکوائری بھی شروع ہو چکی ہے لیکن ٹھیک چار سے پانچ ماہ بعد سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز بھی اس طرح چیخو پکار کریں گے اور اس وقت کہیں گے جی کہ تاہر نصیب باتیں ٹھیک کرتا تھا ہمیں لہور سے ایک فوزیہ تلت نامی خاتون ہے اس کی کال مصوری تو پہلے تو اس کے آنسو ہی نہیں بند ہو رہے تھے پھر جب ہمیں بات معلوم ہوئی اس نے بتایا جی کہ میں نے اس آس امید کے ساتھ شوکت اللہ مروت کے پاس پانچ لاکھ رپے کی انویسمنٹ کی تھی اور میں نے چار ماہ کا پلان لیا تھا میں نے پلان اس وجہ سے لیا تھا کہ میری بیٹی کی شادی تھی تو میں اس آس کے ساتھ تھی کہ شوکت اللہ مروت نے مجھے یہ کہا تھا کہ پانچ لاکھ رپے انویسمنٹ کرو تو آپ کو ساڑھے نو لاکھ رپے چار ماہ بعد واپس ملے گا اب یہ دیکھیں ایک عام بھی انسان ہے ایک عام بزنس میں نے آپ اس سے بھی کہیں گے تو وہ بھی دماغ پکڑ کر سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ اتنا ریونیو کہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے خیر اس خاتون فوزیہ تلت نے اپنی انویسمنٹ پانچ لاکھ رپے جو بچی کے جہیز کا سامان تھا وہ اس نے کر دی اور اس کے بعد چار ماہ بعد جب مکمل ہوا فیبرری میں وہ چار ماہ مکمل ہوئے اکتوبر میں اس نے انویسمنٹ کی تھی تو نہ تو اس کو پیسے واپس ملے الٹا یہ نوصر باز جو لوٹیرا ہے شوکت اللہ مروت اس نے اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ ایسے ڈیٹھ لوگ ایسے بے خوف خدا والے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے اس خاتون سے مجبور لاچار خاتون تھی اس سے چیک بھی واپس لے لیا اصل سٹام پیپر بھی واپس لے لیا پھر اس خاتون میں جو وائس نوٹ کیا اس وائس نوٹ میں وہ کتنی اہو پکار کر رہی ہے کس کس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے ذرا اس کا وائس نوٹ سنے اسلام علیکم میں نا ایک نا بہت مجبور لاچار اور بہت ہی قریب عورت ہوں میں اپنی درخواست نا اپنی درخواست بہت ہی پرشان ہو کے نا وزیر آلہ وزیر آزم آرمی چیف چیف جسٹس کو پیش کرتی ہوں کہ میں بہت مجبور بس میری سمجھے کہ میں بہت ہی لاچار ہو گئی ہوں کچھ مہینے پہلے میں نے یوٹیوب پہ نا یہ سمارٹ سمارٹ کمپنی والوں کے نام ایڈ دیکھے سارا پروگرام دیکھا امران مولوی نے نا وہ کیا اس کے ساتھ رابطہ کیا اس نے مجھے ایک نمبر دیا جانسیہ نام کی لڑکہ جو اسلام آباد آفیس میں بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ اس سے رابطہ کریں میں نے اس سے رابطہ کیا اس نے مجھے فیزان نام کی ایک لڑکے سے نا رابطہ کرو آیا کہ میں اس آفیس میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے آپ اسلام آباد آج ہے میں اپنے سمجھ کے ساتھ اسلام آباد چلے گئی وہاں پہ جا کے نہ میں نے پانچ لاکھ روی یا نہ ان کو دیا انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ روز نہ آپ کو چار منت بعد نہ آپ کو نہ ساڑے نو نو لاکھ روی آپ کو مل جائے گا میں مجبور عورت میری بچی کی میں نے شادی کرنی تھی پانچ لاکھ سے نہیں ہو رہی تھی میں نے سوچا چلی ادھے لگا کے چار منت بعد ادھے سے مجھے پیسے مل جائیں گے دو مینے مل جب میں وہاں بھی پیسے لے کر گئی انہوں کا کام کوئی فروڈ کوئی جو بھی کچھ تھا شروع ہوا رہا تھا مگر انہوں نے ہمیں نہیں بتایا انہوں نے ہمیں نہیں کہا توبر کے مینے میں گئی مجھے فروری کے مینے مجھے پیسے ملے تھے میں نے ان کو میں نے وہ نہیں دیکھی ہوئی تھی کچھ نہیں بتاتا کہ یہ فروڈ ہے کہ نہیں ہے میں نے ان کو پیسے دے رہی انہوں نے بہت دعوے کی ہے آپ فکر نہ کریں آپ ایسا نہ کریں آپ پوزہ آپ کو پورے ہمارے کون نمبر سب کچھ میں نے لے لیا کہ آپ کے نا کون میں چار منتبانہ آپ کو پیسے آ جائیں گے آپ دو مینے بعد اپنی بچی کی شادی کر لی جیے گا میں نے دے دی جب دن نزدیک آئے تو میں نے ان کو پوچھا کہ ہمارے کون میں پیسے نہیں آئے تھے انہوں نے کہ اپنے رویجنل جو ڈاکو منز ہیں وہ سارے ہمیں بیج دے میں نے ہمیں بات کی کہ اوڈیجنل کیوں بیجے کہتے ہیں اگر آپ اوڈیجنل بیجیں گے تو آپ کو نہ کوئی پوسیجر کوئی وہ پورا ہوگا تو آپ کو بیجیں گے آپ کو پیمر بیجیں گے اب ہم نے ان کو رقم دیا دیوی تھی اب مجبور تھے ہم نے بہت ان سے بیعث کی میرے بیعہ نے بھی بیعث کی کہ آپ اوڈیجنل کیوں لے رہے ہیں انہوں کے اوڈیجنل آئیں گے چاہے آپ دفتر آئیں چاہے آپ ٹی سی ایس کو رہیں میرے پاس ان کی ریسیو کی بھی جو ہے نا وہ بھی ہیں سیدھے بھی ہیں اور ان کے وائس میسے بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آپ اوڈیجنل ڈیکومنز بیجیں گے تو ہمیں آپ کو پیمر بیجیں گے ہم نے بیج دیا فوٹو کپی ہم نے اس کی کرا انہوں نے کہا ان کی فوٹو کپی کروا کے اپنے پاس تک دیں پندہ سولہ دنہ تک آپ کو پیسے مل جائیں گے مگر ابھی تک مجھے پیسے نہیں ملے اب ہم ان کو فون بھی کرتے ہیں ان کو وائس میسے بھی بیجتے ہیں مگر وہ نہیں دیتے ہیں میں بہت مشکل میں ہوں میری بچی کی جو شادی ہے وہ بھی ان کے سسران والے دن مانگ رہے ہیں موکم ہمیں دن دے میں بہت برشان ہوں بہت زیادہ برشان ہوں میری مدد کریں میری مدد کریں میں بہت برشان ہوں میری اللہ کے بعد آپ کا سغارہ ہے جیفتہ سامجھے بہت برشان ہوں ان کو اپنے ایسل ڈیکو میں سمات بیجے میری یہ وائس موری دھولیاں میں پھیلا دے ان کو ایسل ڈیکو میں سمات بیجے ان کے دھوکے میں نہ ہیں ایس سمات والے کچھ نہیں دیتے سب فروڈ ہے ادا کے لیے میرا پیسا لکھا دے میں بہت برشان ہوں میں نے بڑے مضبور اور بڑی مشکل سے میں نے یہ پانچ لاکھ اپنی بچی کے جہاز کے لیے رکھا ہوا تھا ان لو نے میرے پیسے لے لیے میرے پیسے لکھا دے اللہ کے واسے وزید اعلیٰ وزید اعظم میرا ایسے سمات کمپنی سے میرے پیسے لکھا دے میں بہت مشکل ہوں اور میں سب کو کہتی ہوں اگر کسی کے پاس اس کے اصل ڈاکومنٹس ہیں وہ مت بھیجے یہ فروڈ ہے یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے میرے بیئے کو اٹیک بھی ہوا ہے اس مات پر ہم بہت برشان ہیں بہت ہی ساتھ اللہ کے واسے ادا کے واسے وزید اعلیٰ وزید اعظم میرے پیسے مجھے نہیں چاہیے لکھے ساتھ پروفٹ مرا پانچ لاکھ میرا میں جواب بس کر دیں آپ کی بہت بہت مہدبانی بہت بہت مہدبانی میرے پانچ لکھیں وائس بھی ہے وائس بھی ہے اس میں انہوں نے کہا بھائی کہ اس ساتھ ڈاکومنس بھیج دیں جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اور اس میں خاتون جس طرح گڑ گڑا رہی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے بچیاں سانجی ہوتی ہیں اب کسی کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ اس طرح چیخ و بکار کر رہی ہے لیکن شوکت اللہ مروت جیسے نو سرباز کے کانوں پر جو نہیں رہی گری شوکت اللہ مروت کے ساتھ جو نو سرباز جو ان کا ایڈمن میں ہے جو ان کا کنٹری ہیڈ ہے دیگر جو لوگ ہیں جن کے ہمیں فیرستیں محصول ہونا شروع ہو چکی ہیں ان کے خلاف ہم انشاءاللہ وقتاً پا وقتاً پروگرام کریں گے اچھا جو ویٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے آئی ایس سمارٹ کے وہ ایفیکٹس جنہوں نے کوٹ کیس کرنا ہے اس حوالے سے ان لوگوں ساتھ میں رابطہ کرنا ہوں اور میں نے کوشش کیا کہ میری جو اپنی لیگل ٹیم ہے میں نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے کہ اگر آپ جو ایس سمارٹ کے ایفیکٹس ہیں ان کا کیس لنے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست سبمیٹ کریں تو اس حوالے سے میں اپنی جو لیگل ہیڈ ہیں ان سے انشاءاللہ بیٹھ کے ایک وی لاک کروں گا تو وہ جس طرح فرناصلس بتائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ فلی کوپریٹ کیا جائے گا لیکن اب یہ جو خاتون جس کی بیٹی کی عید کے بعد شادی ہے اب یہ پانچ لاکھ روپے کے پیچھے اتنا زلیل اور رسوہ ہو رہی ہے ظاہری بات ہے کہ اگر جہیز کا سمان نہ ہوا تو اس کی بیٹی کی رخصتی نہیں ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ کون ایسا درد دل والا شخص شوکت اللہ مروت کے کانوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ خدا را کسی کی بیٹی کی زندگی کا مسئلہ ہے اس کو پانچ لاکھ روپے واپس کر دو وہ اپنی بیٹی کا سمان جہیز کا سمان لے کے اس کی رخصتی کر سکے لیکن شوکت اللہ مروت جیسے نوصر بات جن کے دل جو ہے وہ پتھر ہوئے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ اس قدر آگے نکل چکی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سب کچھ پیسہ ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی دعا ہے کہ اس مجبور لاچار خاتون کو جلد از جلد پیسے واپس ملے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کر سکے انشاءاللہ مزید اور تفصیلات بھی اس طرح کی آنا شروع ہو چکی ہیں اب ڈیلی بیسز پہ ہم دو سے تین پروگرام کریں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے شوکت اللہ مروت جیسے نوصر بات نے پاکستانی عوام کے ساتھ کتنا بڑا فراد کیا اگلے پروگرام تک لیے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ